موسیقی کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور پروفیٹ لاس کاؤنٹ کی شریع حیثیت بیان فرما دے دیکھیں جی کرنٹ اکاؤنٹ بلی روست ہے اور پروفیٹ لاس کاؤنٹ کتہ روست ہے تو بلی روست مجبوراں کبھی کھانی پڑ جائے آپ کو تو وہ لادہ بات ہے اب تو مسئلہ حال ہے آپ اسلامی بینک جو ہیں جو پیور اسلامی بینک ہیں ان میں اکاؤنٹ کلوالے باقی ایز ای لاس ریزارڈ کرنٹ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہے نون اسلامی بینک جو سیوینگ آؤٹ پر پیسے دیتے ہیں سودھ ہے ان کے مطابق سودھ کے زمرے میں نہیں آتا ظاہر ہے انہوں نے تو یہ کہنا ہے اسلامی بینک والے جو کر رہے ہیں وہ پروفیٹ دروست ہے میں نے بقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں میں نے ان کی اینویل رپورٹس پڑی ہیں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس زرگ پہ پہنچا ہوں کہ جو اسلامی بینک ہیں وہ منی اگینس گوڈز کے مطابق چل رہے ہیں اب کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں دونوں ایک طرح ہیں تو وہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ سودھ اور کاروبار دونوں ایک طرح ہیں سورہ بقرہ میں آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کاروبار کو حلال کیا اور سودھ کو حرام کیا تو کہنے کو تو ایک بات ہی لگ رہی ہے کہ وہ بھی پروفیٹ دے رہے ہیں سر بہت فرق ہے اسلامی بینک والے منی اگینس گوڈز کرتے ہیں آپ کو وہ پرسنل نون نہیں دیں گے پیسے کے بدلے پیسہ آپ جائیں لے کے بتائیں مجھے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے مکان لینے زمین آپ کی ہوگی کنسٹرکشن ہم کروائیں گے اور اسی ریشو پروپورشن سے ہم مالک ہوں گے پھر جب تک آپ ہمارا کرزہ نہیں اتار دیں اتنی دیر تک جتنے حصے کہ ہم مالک ہیں ہم اس کا وکرایا دیں گے اور آستہ آستہ آپ اس کے مالک بنتے جائیں گے اور یوں یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا میری یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہیں اسلامی بینکی کے اوپر سودھ کے اوپر قسطوں پہ کاروبار وہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں پچھلے دنوں نہیں آپ تو خیر کچھ سال ہی گزر چکے ہیں کراچی ائرپورٹ کی توسیح ہونی تھی عام بینکوں کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں تھا تو اسلامی بینک والوں سے گورنمنٹ نے ادھار مانگا چھے عرب روپیہ پاکستانی انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں دے سکتے اس کے بدلے جو آپ دیں گے وہ تو سودھ ہوگا تو انہوں نے کہا کیا حال ہے ان کا حال یہ ہے کہ جو آپ نے خرید نہیں ہے چیز وہ ہمیں بتائیں وہ ہم خریدیں گے پھر آپ ہم سے قسطوں میں لے لیں مثلاً چھے عرب روپے کی مشینری تھی یا انفرسٹرکچر تھی وہ انہوں نے خریدی تو سوہ چھے یا ساڑھے چھے عرب روپے میں حکومت نے کس نے دے کے ان سے وہ خرید لی پیسہ نہیں دیا انہوں نے لیکن یہی عام بینک کے پاس جاتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں لو جی آئلو چودہ پرسٹ دے ہوتے آئلو وی پرسٹ دے ہوتے تو سر خدا کے لیے آپ اس طرح ان کو برابر نہ کریں مفتی تکی عثمانی صاحب یا باقی علماء بڑی یعنی خوف خدا رکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کی ہیں اور میں صرف ان کے کرنے کے اوپر نہیں یعنی اعتماد کر رہا پوری تحقیق کے بعد یہ بات کروں ابھی بھی کچھ کباتیں ہیں آپ نائنٹی پرسٹ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اڈریس کر لی ہیں لیکن کچھ کباتیں وہ اڈریس کر نہیں سکتے کیا کریں مثلا جس طرح کائبر ریٹ ہے کراچی انٹر اچھا جی کیا ہے کائبر کراچی انٹر بینک آفر آفر ریٹ اب یہ ریٹ تو نکالنا ہے سٹیٹ بینک نے تو اسلامی بینک کو اپنے سروائیول کے لیے آل موس اس کے قریب قریب تو ویلیو رکھنی پڑے گی دوسرا جب آپ بینک کا ادھار واپس کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو پینلٹی خود چارج نہیں کرتا بلکہ وہ چیریٹی فنڈ میں چارج ہوتی ہے عام بینک تو آپ کو چارج کرتے ہیں اور اس میں بھی ریلیکسیشن بھی وہ دے دیتے ہیں تھوڑی بہت تو یہ کچھ کباتیں ہیں وقت کے ساتھ ہو جائے گی بلکہ یہ کوشش ہے میں سمجھ دوں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ اب تو اسٹم پاکستان کا تقریباً اکیس فیصد پیسہ اسلامی بینک میں شفٹ ہو چکا ہے فیصل بینک تو پورا اسلامی کو ہو رہا ہے انہوں نے ناؤنسمنٹ کر دی ہے کیونکہ لوگوں میں آپ شعور آ رہے ہیں ابھی بھی پاکستان میں ستر فیصد سے زیادہ لوگ ہیں جو بینک جیوز ہی نہیں کرتے انہوں نے اپنے گھروں میں پیسہ رکھا ہوئے ہیں بقیدہ سروے ہوئے ہیں سوت کی وجہ سے حالانکہ اہب بے نمازی ہیں دیکھیں سوت کو بڑا انہوں نے ایک بڑا گناہ سمجھا ہے جس طرح آپ شرابیوں سے بھی پوچھیں خنزیر اوکے کہ نہیں ہوتے رام ہیں اور ان کو جنہیں خنزیر نو رام کیتے ہیں انہیں شراب نو بھی رام کیتے ہیں